اوز باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سٹوڈنٹس کیسے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلی طرف سے تمام دوستوں کو تمام سٹوڈنٹس کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہم نے آغاز کی ہوئی ہے میتھ ٹو ون ٹو ڈی ای میکنیکل سیکنڈ ڈیئر کی جس میں ہم نے لیکچر نمبر فورٹی ون تک کمپلیٹ کر لی ہے آج ہمارے پاس لیکچر نمبر فورٹی ڈو ہے ٹھیک ہے جس میں آج ہم کمپلیٹ کریں گے ایکسرسائز ٹو پنٹ ٹری کا سوال نمبر ہے ہمارے پاس تیسری کا آغاز گو ہوئے ہم نے پہلے تین پارٹس کمپلیٹ کر لی ہیں آج ہمارے پاس اس کا فورٹ پارٹ ہم اس کا سٹارڈ لے گئے ہیں تو شروع کرنے سے پہلے میرا نام آقیب محمود ہے اور میرے جو اس چینل پر نئے ہیں وہ میرے اس چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں چلتے ہیں اپنے آج کی لیکچر کی طرف سوال نمبر تین میں کہتا ہے کہ ایکس برابر ہے اے اور بریکٹ بھی لکھا ہو ون مائنس ٹی کا سکر بٹا ون پلس ٹی کا سکر ایک وال ٹو وائ برابر ہے ٹو بی ٹی بٹا ون پلس ٹی کا سکر اس فقط ہمارے پاس اینگل جو چل رہا ہے وہ اس فقط چل رہا ہے ٹی میں ہمارے پاس جو اس فقط اینگل چل رہا ہے وہ ہمارے پاس ٹی میں چل رہا ہے ایکس ہمارے پاس اس وقت برابر کے نشان میں آ چکا ہے جب یہ آپ کے پاس آپ نے خاص کر سوال سٹارٹ کر رہے سے پہلے چیک کر لیں کہ آپ کا اس وقت جو سوال میں لکھا ہوئے وہ ایکس چل رہا ہے تی چل رہا ہے وائی چل رہا کیا چل ٹھیک ہے اب ہمارے پاس اس وقت ایکس ایکول ٹو کے نشان پہ ہے اور اندر ہمارے پاس تی چل رہا ہے تو ہم نے وید ریسپیکٹو تیچ لے کے چلنا ہے ٹھیک ہے وید ریسپیکٹو ایکس نہیں لے کے چلنا کیوں کیونکہ اب ہمارے پاس سوال ہمارے پاس ایکس کے برابر کے ساتھ آ رہا ہے تو چلتے ہیں اپنے سوال کی طرف سب سے پہلے کون سے سٹپ آئے گا دیفرنشیئٹ وید ریسپیکٹو ایکس لکھیں گے ہم دیفرنشیئٹ وید ریسپیکٹو ایکس ٹھیک ہے اس کے بعد ڈی ایکس بائی ڈی ٹی ہو جائے گا ڈی اوڈ ڈی ٹی اس کے ساتھ ہول بریکٹ ہول بریکٹ ڈالنے کے ساتھ ہی آپ نے کیا کرنا ہے اس کونس الفابیٹ کو اٹھا کرنا شروع میں کر لیں ٹھیک ہے اس الفابیٹ کو اٹھا کے آپ شروع میں لکھ لیں یا اس اگلے سٹیپ میں جب ہم بائی کوشن ٹول پلائے کریں گے اس وقت آپ اس ایک اٹھا کریں گے اس الفابیٹ کو اٹھا کے شروع میں کر لیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کا سوال کیا ہو جائے بلکل آسان ہو جائے اے ڈی ایکس بائی ڈی ٹی برابر ہو جائے گا اس ایک اٹھا کے شروع میں کر لیں اے ہمارے پاس بہر کمن کار لیا اب ہمارے پاس بچ کیا گیا ڈی ایکس بائی ڈی ایکس بائی ڈی برابر ہو جائے گا اس ایک اٹھا کے شروع دیوائیڈ کی فارم میں ہوتا ہے ٹھیک ہے دیوائیڈ کی فارم میں ہوتا ہے اور فرمولہ کے بنتے بی ڈیڈی وی ٹی و آف اے ہمارے پاس یہ فرمولہ بنتے ہیں اس فرمول کیا مطابق ہم نے سوال کو ہل کرنا مطابق ہم نے یہ کمر؟ آپ کے پاس لکھئی ہے یہ dies لکھئی ہے اور جو آپ کے پاس اوپر لکھی ہے آپ کے پاس اے لکھئی ہے سب سے بہلے کون سا جائے گی بھی آج ٹی کا سپیر ڈیریویٹیو اب ڈیٹی چالہ دیں ہم ڈیٹی آجے گا مان پلاس اب یہاں پر کیا ہونس آئے گا مائنس کا وان مائنس ٹی کا سکویر اے سوری سب سپلی کا ایک بی ڈیریویٹیو آف اے مائنس پھر آپ کے پاس اے اور پھر ڈیریویٹیو آف بی ٹھیک ہے وان پلاس ٹی کا سکویر آجے گا اور وان پلاس ٹی کا سکویر کا سکویر یعنی کہ آپ کے پاس ڈوائیٹ کی فارم میں کیا ہوتا ہے بی کا سکویر ہوتا ہے تو ہم نے بی کا کیا کر لیا سکویر بنا لیا ٹھیک ہے اب اس کی باتیں کرنا آپ نے ڈی اکس بائی ڈی ٹی برابر ہو جائے گا ہے اے ویسے کا ویسے یہ رقم آپ کی پاس سیم کی سیم ویسے کی ویسے چلے گی اب آپ نے ڈی ایور ڈی ٹی کو یعنی کہ ڈیریویٹر کو ان دونوں کے ساتھ ملٹیپ لے کر آلے ٹھیک ہے ڈی ایور ڈی ٹی کیوں وان کے ساتھ بھی مائنس ڈی ایور ڈی ٹی کو اٹھا کے ٹی کے سکیر کے ساتھ بھی ہم نے کا کھیا ملٹیپ لے کر آلی مائنس فرمولے کا یہ سیم ایسے ویسے کی ویسے ہی آجائے گی اب اسی طرح آپ نے جس طرح یہاں پر ملٹیپ لے کر رہے تھا اسی طرح اس کو بھی اٹھا گئے وان کے ساتھ بھی اور ٹی کے سکیر کے ساتھ بھی ملٹیپ لے کر آلے ڈی ایور ڈی ٹی وان آجائے گا پلاس ڈی ایور ڈی ٹی ٹی کا سکیر آجائے گا ٹھیک ہے اور یہ بڑی کر لیا ہم نے اور نیچے کے آجائے گا وان پلاس ڈی کا سکیر کا سکیر آجائے گا ٹھیک ہے اگلا سٹیپ ڈی ایکس بائی ڈی ٹی برابر ہے اے ویسے کا ویسے اب یہاں پر آپ کے پاس رقم ایسی آجائے گی وان پلاس ڈی کا سکیر یہ آپ کے پاس کانسٹینٹ ہے کس کے برابر ہوتا ہے زیرو کے برابر جس کے ساتھ ایکس نہ لکھا ہو اب اس کے ساتھ ٹی نہیں لکھا ہوا تو یہ کیا اس وقت زیرو ہے مائنس بریکٹ اوپن کر لیں یہ مائنس آگیا یہاں پر آپ کے پاس کونس رول اپلائی ہو رہے پاور رول سیمپل پاور رول ایک ہی کی پاور ہے جو کہ ویسے ٹی چل رہا ہے اس وقت اس وجہ سکر ٹی ساتھ میں آئے گا اگر ویسے ٹو ایکس چل رہا ہوتا اور یہاں پر آپ کے پاس ٹی لکھو ہوتا تو پھر آپ کے پاس وہ زیرو ہو جاتا لیکن اس وقت ہمارے پاس رسپیکٹ کیا چل رہا ہے ٹی چل رہا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے کر کے ہمارے پاس اس کا جو ٹی ہے وہ رہے گا زیرو نہیں ہونے والا اب یہاں پاور کا رول اپلائی کرنے کے بھی ہمارے کیا مانجھے گی پاور شروع میں پاور میں سے ایک کم کریں گے تو کیا بچ جگا وان بچ جگا دو میں سے ایک کم کیا تو ایک بچ گیا ٹھیک ہے اور پھر پاور کے بغیر یعنی کہ بینہ پاور کا ہم نے لکھ لیا اس کے بعد مائنس یہ سیم دو سیم ویسے ہی گی ویسے ہی آجے گی وان مائنس ٹی کا سکویر اب یہ بھی کونسنٹ ہے کونسنٹ کس کے برابر ہوتا ہے زیرو کے برابر یہ زیرو ہو گیا اچھا پلاس کیا پلاس کریں یہاں بر پاور کرو پھر اگین پاور شروع میں آگی پاور میں سے کیا آپ نے ایک کم کیا اور پھر پاور کے بغیر کر لیا ٹھیک ہے اور اس کو ہول بریکٹ میں کلوز کیا اوور وان پلاس ٹی کا سکویر کا سکویر ہو جائے گا اب ڈی ایکس پہ ڈی ٹی برابر ہو گیا اس یہ برابر وان کے ہو گیا اور یہ بھی آپ کے پاس وان کے برابر ہو گیا تو اس کے مطابق یہاں پر آپ کے پاس مائنس کا ٹو ٹی باج گیا یعنی کہ دو میں سے کم کیا ایک باج گیا یہاں پر بھی آپ کے پاس دو میں سے ٹو ٹی باج گیا دو میں سے کم کیا تو ایک باج گیا ٹھیک ہے اس ٹو ٹی اٹھا کے اس وان سے ملٹی بلک رہے ہیں کیا بن جے گا مائنس کا ٹو ٹی بن جائے گا اس مائنس ٹو ٹی کو اڑھا کے اس ون سے ملٹی بلک رہے ہیں تو کیا بن جائے گا مائنس کا ٹو ٹی اور پاور میں سے آپ نے ایک کم کر دیا تو لہٰذا آپ کی پاس ایک ہی ٹی پاچ گیا پلاس مائنس مائنس ابھی ٹو ٹی کا کیا بن جائے گا کیو بن جائے گا یہاں سے میں ختم کر لیتا رہے ہے ٹھیک ہے اب اس کو اٹھا کر اس کے ساتھ ملٹیپلک رہا ہے تو کیا بنا کریا منس 2t کیا بن گیا ٹھیک ہے اس کی بریکٹ کلوز کر لیں یہ مائنس آگیا آپ کے پاس اس کے بعد کیا ہوگا one minus two square ٹھیک ہے اب again یہ جو مائنس لکھا ہوئی منس ویسے کہ ایسے لکھا رہے اس two t کو اٹھا کر بان سے ملٹیپلک رہائیں پہلے آپ ٹھیک ہے اس two ٹھیک کو اٹھا کے ملٹیپلک رہے ہیں کیا بنجھے گا ٹو ٹی بانگیا آپ کے پاس اب اس کو اٹھا کے اسے ملٹیپلک رہے ہیں تو پلاس مائنس مائنس ٹو ٹی ہے کیا بنجھے گا کیوں بنجھے گا بیس سیم ہے پورس یہ کر لے گا ایڈ کر لے گا ٹھیک ہے اور وان پلاس ٹی کا اسپیر کا اسپیر آگیا ٹھیک ہو گیا اب اس کی بریکٹ اوپن کر لیں ڈی ایکس بائی ڈی ٹی برابر ہے اے مائنس کا ٹو ٹی مائنس کا ٹو ٹی کا کیوگ مائنس کا ٹو ٹی اور مائنس مائنس پلاس ٹو ٹی کا کیوگ بن گیا بٹا وان پلاس ٹی کا اسپیر کا اسپیر آگیا ٹھیک ہو گیا جس سے کیا ہوگا یہ پلاس میں ہے اور یہ مائنس میں آپس میں کینسل ہو گیا تو آپ کے پاس جو نئی رکم باج کی ہے ڈی ایکس بائی ڈی ٹی کی وہ باج کی آپ کی پاس اے آپ کی پاس ویسے کہ ویسے بریکٹ میں مائنس کا ٹو ٹی یہ ٹو اور یہ ٹو ٹو پلاس ٹو ٹو ٹ ہو جائے گا ساتھ میں ٹی ویسے ہوجائے گا اور سین کس کا اے گا مائنس کا مائنس کا ٹو ٹی باج کیا ٹو پلاس ٹو کتنا ہو جائے گا فور ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر کیا جائے گا فور اور نیچے آپ بھی پاس وان پلاس ٹی کا اسکویر کا اسکویر اگین اس کو مالٹی بلک رہا لیں آپ تو ڈی ایکس بار ڈی ٹی کس کے برابر ہو جائے گا مائنس کا فور ایٹی بڑھا وان پلاس ٹی کا اسکویر کا اسکویر اور یہ آپ کے پاس ابھی ایک ہی کی ویلیس فائنڈ ہو کے آگئی ہے اب ہم ملوم کریں گے ڈی وائی بائی ڈی ٹی کو اس کیلئے مجھے اس کو ختم کرنا پڑے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے پارڈ کی سمجھ آگئی ہوگی تو اب ہم چلتے ہیں اس کے جو سیکنڈ ہم نے ملوم کرنا ہے ڈی وائی بے ڈی ٹی کو اس کی طرف ٹھیک ہے ہم نے کا فائنڈ کر لیا تھا کہ ہم نے ڈی ایکس بائی ڈی ٹی فائنڈ کر لیا جو کہ مائنس کا فور ایٹی بڑھا وان پلاس ٹی کا سکیر کا ہول کا سکیر ہے اب ہم فائنڈ کریں گے وائی کو وائی کے مار پاس فیلیو سے ٹو بی ٹی بڑھا وان پلاس ٹی کا سکیر ہم کا کرتے ہیں اس کو لکھنے کے لیے ڈیفرنشیئٹ ریسپیکٹ ٹو ایکس کرتے ہیں اب اس وقت ہمارے پاس دو چیزیں ہیں برابر کے نشان میں جب بھی آپ کے پاس دو رکھیں برابر کے نشان میں آتی ہیں تو یاد رکھنے اس کے آپ کے پاس بائی چین رول اپلائی ہوگا ابھی ہم نے ایک کی وائیز فائنڈ کی ہے اب ہم دوسرے کی وائیز فائنڈ کریں گے جس سے ہم علوم کر سکتے ہیں کیا بائی چین رول اس کے لیے ہم نے اس کو فائنڈ کرنا لازمی ہمارے لئے یہ کم بنجھے گا ڈی وائی بے ڈی ٹ بنجھے گا ایک ورڈو ڈی ورڈی ٹی اور یہ ٹو بی ٹی بٹا ون پلاس ٹی کا اسکویر بائی چین رول اپلائی ہو رہا ہے نیچی والی وائیز آپ کے پاس بی ہے اوپر والی وائیز آپ کے پاس اے ہے تو بائی چین رول کیا ہوتا آپ کے پاس ڈی وائی بے ڈی ٹی برابر ہے بی ڈیریویٹیو آف اے مائنس اے ڈیریویٹیو آف بی اب ادھر اسپیکٹ ٹو ٹی چال رہے ہیں سب سے پہلے کیا آجے گا ون پلاس ٹی کا اسکویر یعنی کہ سب سے پہلے اے آگیا پھر ڈیریویٹیو آف بی ٹھیک ہے مائنس بی اور پھر ڈیریویٹیو آف اے آگیا بٹا ون پلاس ٹی کا اسکویر کا اسکویر ہو گیا تو ڈی وائی بے ڈی ٹی برابر ہو گیا اب ہم نے بھی فیلال بائی کوششن ٹول اپلائے گیا ٹھیک ہے اس کو ہم حل کریں گے سیم دو سیم ویسے رقم آجے گی ون پلاس ٹی کا اسکویر یہاں سے آپ کے پاس یہ اس وقت کونسٹنٹ اور جو الفابیٹ ہے اس کو اٹھا کے آپ شروع میں کر لیں شروع میں کر لیا ڈی اور ڈی ٹی کو اٹھا کے ٹی کے ساتھ مائنٹی پلے کرا لیں یعنی کہ اس ڈیریویٹیو کو اٹھا کے ٹی کے ساتھ ہم ڈیریویٹیو اس کا لے لیا جب بھی اس ٹوئنٹس یاد رکھیں آپ اگر آپ کے پاس ٹی چال رہے اور اگر ٹی کے ساتھ کوئی رقم آ رہی ہے اس کو اٹھا کے شروع میں آپ کر لیں یا آپ کے پاس ایکس چال رہے اور ایکس کے ساتھ کوئی رقم آ رہی ہے تو اس کو بھی آپ اٹھا کے شروع میں کر لیں اس سے کیا ہوگا آپ کے لئے سانی ہو جائے گی سوال آپ کے لئے سانی بن جائے گا ٹھیک ہے مائنس ٹو بی ٹی اب یہاں پر دو رقم ہیں اس وقت دونوں کے ساتھ آپ نے الگ الگ کر کے ملٹیپلے کرا لیں تو ڈی ایور ڈی ٹی کو وان سے ملٹیپلے پلاس ڈی ایور ڈی ٹی کو ٹی کا سکیر سے ملٹیپلے کرا لیں بٹا کیا بن جائے گا وان پلاس ٹی کا سکیر کا سکیر بن گیا ڈی وائی بھی ڈی ٹی برابر ہو گیا یہ آپ کے پاس وان کے برابر ہے جب بھی آپ کے پاس اس طرح کے کنڈیشن بن جائے سیم دو ایکس آ جائے سیم دو وائی آ جائے یا سیم دو ٹی یا سیم دو ٹیٹے آ جائے تو آپ کے پاس وہ سب کے سب وان کے برابر ہو رہا ہے اس ٹو بی کو اٹھا کے وان سے ملٹیپلے کرا لیا تو ٹو بھی بن گیا پلاس ٹو بی ٹی کا سکیر بن گیا یعنی کہ اس کو اٹھا کے سکیر بھی ملٹیپلے گیا تو کیا بن گے ٹو بی ٹی کا سکیر بن گیا مائنس یہاں سا آپ کے پاس ٹو بی ٹی بات گیا یہ آپ کے پاس زیرو کے برابر ہے کونسٹنٹ میشک اس کے برابر ہوتا ہے زیرو کے برابر ہوتا ہے پلاس ٹھیک ہے یہ زیرو ہو گیا اس کے بعد کیا جائے گا پلاس پلاس کی بات کیا آپ کے پاس پاور رول اپلائے ہو رہا ہے پاور رول کیا ہوتا ہے کہ شروع میں پاور آجے گی پاور میں سے آپ نے ایک کم کیار دیا سکویر کا سکویر اب آپ نے کیا کرنا ہے ڈی وائی بھائی ڈی ٹی برابر ہے ایک آپ کے پاس ٹو بھی باز گیا پلاس ایک ٹو بھی ٹی کا سکویر مائنس ٹو کو اسے ملٹیبلے کرا دیا فور بھی ٹی کا سکویر باز گیا اول وان پلاس ٹی کا سکویر کا سکویر آگیا تو ڈی وائی بھائی ڈی ٹی برابر ہوگے کس کے برابر ہوگے ایک آپ کے پاس ٹو بھی مائنس پیسے پلاس کیا تو مائنس آگیا چار میں سے دو نکال دیئے ٹو بھی ٹی کا سکویر آگیا اور وان پلاس ٹی کا سکویر کا سکویر ہے تو یہاں سے مزید کامن کیا نکلے گا ہمارے پاس ٹو بھی ہم یہاں سے کامن نکال سکتے ہیں ڈی وائی بھائی ڈی ٹی میں سے ٹو بھی اگر کامن نکال لیں یہاں سے آپ کے پاس وان باج کیا مائنس ٹی کا سکویر باج کیا ٹھیک ہے بٹا وان پلاس ٹی کا سکویر کا سکویر اور یہ آپ کے پاس فائنڈ کیا کر لیا آپ نے ڈی وائی بھائی ڈی ٹی فائنڈ کر لیا ٹھیک ہے اب ہم نے بھائی چین رول اپلائے کرنا ہے اس کے لیے مجھے اس کو ختم کرنا پڑے گا تو امیت کرتا ہوں گا آپ کو میرے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی اب جو نیکس سٹپ ہوگا ہمارے پاس بھائی چین رول ہوگا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ڈی ایکس پر ڈی ٹی فائنڈ ہو گیا ڈی وائی بھائی ڈی ٹی فائنڈ ہو گیا اب ہم نے کون سے رول اپلائے کرنا ہے بھائی چین رول اپلائے کرنا ہے تو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں بھائی چین رول وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ یاد رکھئے کہ وائی ہمیشہ اوپر آتا ہے اور اس کے ساتھ جو بھی رقم چال رہی ہے جو بھی الفیٹ چال رہا ہے اب یہاں پر ایکس ہے وہ بٹے کی فارم میں آجائے اگر یہاں بٹی ہوتا تو وہ بھی بٹے کی فارم یہ یاد رکھئے کہ آپ کے پاس وائی ہمیشہ اوپر آئے گا ٹھیک ہے تو ڈی وائی بھائی ڈی ٹی سوری ڈی وائی بھائی ڈی ایکس برابر ہے ڈی وائی بھائی ڈی ٹی ملٹی بھائی بھائی چین رول میں جو دوسری رقم ہوتی ہے یہاں اس کو ہم اٹھا دیتے ہیں ملٹی بھائی کے بعد کس طرح ڈی ٹی بھائی ڈی ایکس کر لیتے ہیں تو ڈی وائی بھائی ڈی ایکس برابر ہو گیا سب سے پہلے وائی والی والیس ٹو بھی وان مائنس ٹی کا سکیر اول وان پلاس ٹی کا سکیر کا سکیر ملٹی بھائی اس کو جب ہم اٹھائیں گے تو وان پلاس ٹی کا سکیر کا سکیر اوپر چل جائے گا اور اوپر بھی لیوائی سب کے پاس نیچے آ جائیں گے مائنس فور اے اور یہ ٹی جس سے کیا ہوگا کہ یہ اور یا پس میں کینسل ہو جائیں گے اس کو بھی اس سے کینسل کر دیا ہم اپ کے پاس دو بچ گیا تو ڈی وائی بھائی ڈی ٹی ایکس ڈی وائی بھائی ڈی ایکس برابر ہو گیا بی وان مائنس ٹی کا سکیر اول وان مائنس ٹی کا سکیر اول مائنس کا ٹو اے ٹی اب اس مائنس کو ختم کرنے کے لیے ہم کہ کریں گے اوپرے والی ویلس میں سے مائنس کامان لے لیں گے ٹھیک ہے ان دونوں میں سے مائنس کو کامان لے لیا جس سے کیا ہوا ٹی کا سکیپ مائنس میں تھا تو وہ پلاس میں ہو گیا اول مائنس کا ٹو اے اور یہ ٹی آ جائے گا اور یہ مائنس مائنس اپس میں کینسل ہو جائیں گے تو ہمارے پاس جو انسل بن گائے گا وہ بن گائے گا کہ ڈی وائی بھائی ڈی ایکس برابر ہے بی ٹی کا سکیر مائنس وان بٹا ٹو اے اور یہ ٹی یہی آپ کا آنسر ہے سوال نینٹھی تھا اس کو بلکل آپ نے دھیان سے کرنا ہے ٹھیک ہے بائی چین رول کی مدد سے کرنا ہے مجھ کرتا ہوں کہ آپ کو میرے سپارٹ کی سمجھ آگئی ہوگی اب ہمارے پاس سوال بار تیسری کا پانچھو پارٹ ہے کہتے ہیں کہ ایکس برابر ہے تھری ایٹی بٹا وان پلس ٹی کیوب اور وائی برابر ہے تھری ایٹی کا سکیر بٹا وان پلس ٹی کیوب اب اس وقت بھی آپ کے پاس دو رقمیں ہیں ایکول ٹو کی فارم میں تو یاد رکھیے گا جب بھی آپ کے پاس دو رقمیں ایکول ٹو کی فارم میں آتی ہیں تو یہ آپ کے پاس کیا بناتی ہے بائی چین رول بناتی ہے تو ہم نے سب سپا نکھا کرنا ہے بائی چین رول نکالنا ہے اس کا ٹھیک ہے تو بائے تو بائے چین رول کے لیے ہم نے سب سپلے کیا کرنا ہے ایکس کی ویلز کو فائنڈ کرنا ہے اور پھر اسی طرح ہم نے اس کی ویلز کو بھی فائنڈ کرنا ہے تا کہ ہم کیا معلوم کر سکے بائے چین رول کو معلوم کر سکے تو شروع کرتے ہیں سب سپلے ہمارے پاس اینگل اس وقت چال ہے ٹی کے فرم تو ہم نے ڈیفرنشیٹ ویڈ ریسپیکٹ ٹو ٹی کر لیں گے ٹھیک ہے ڈیفرنشیٹ ویڈ ریسپیکٹ ٹو ٹی تو یہ ڈی ایکس بائی ڈی ٹی ہو گیا برابر ڈی ایور ڈی ٹی تھری ایٹی بٹا وان پلاس ٹی کا کیوں اور یہ ہمارے پاس کون سر رول اپلائے ہو رہا ہے اب یہ ڈوائٹ کی فارم میں ہے تو اس میں سے یاد رہنا کہ جب بھی آپ کے پاس ڈیریویٹیو کے ساتھ ڈوائٹ کی فارم میں کوئی بھی رقم آ جائے تو یہ آپ کے پاس بائی کوشنٹ رول اپلائے ہوتا ہے کونسے رول ہے جی کوشنٹ رول تو کوشنٹ رول کیا ہوتا ہے ہم نے یہاں پر لکھا ہوا ہے بی ڈیریویٹیو آف اے مائنس اے ڈیریویٹیو آف بی بٹا بی کا سکویر یہ ہم پر بھی ہم نے کنڈیشن بھی اپلائے کرنی ہے ڈی ایکس بائی ڈی ٹی برابر ہو جائے گا سب سے پہلے بی کی ویلیوز ڈیریویٹیو پھر آپ کے پاس آ جائے گا اے کی ویلیوز اب کوشنٹ رول میں ہمارے پاس مائنس کا سائن آتا ہے مائنس پھر آپ کے پاس اے اور ڈیریویٹیو میں ہمارے پاس کیا آ جائے گا بی اب بی کیا ہے وان پلاس ٹی کا کیوب ہے اور وان پلاس ٹی کا کیوب کا ہول کا اسکویر یعنی بی کا اسکویر بن جائے گا اب ڈی ایکس بائی ڈی ٹی برابر ہو جائے گا یہ سیم رقم ویسی کے ویسی اب یہاں پہ چیک کر لیں سٹرنٹس کے آپ کے پاس اس وقت ٹری اے ایک کانسٹینٹ چل رہا ہے اور ایک آپ کے پاس آلفابیٹ چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے اس ٹی کو ختم کرنا ہے تو لہٰذا یاد رکھئے کہ جب بھی آپ کے پاس ایکس کی رقم کے ساتھ یا کوئی جس کے ساتھ ہم ویڈ ریسپیکٹ ٹو ایکس کرا رہے ہیں یا ویڈ ریسپیکٹ ٹو ٹی چلا رہے ہیں اس کے ساتھ جب بھی آپ کے پاس کوئی کانسٹینٹ یا کوئی آلفابیٹ رقم آتی ہے تو اس کو ہم نے سٹارٹ مینے جانا جس طرح اب یہ ٹری ایک میں شروع میں لے کر آگئے ہوں اور میں نے ڈریویٹیو اپلائے کر لیا ہے ویڈ ریسپیکٹ ٹو ٹی کے مطابق ٹی کے اوپر بریکٹ کلوز کر لی مائنس ٹری اے ٹی ویسے کا ویسے اب یہاں پر آپ کے پاس دو رقمیں لکھی ہیں بریکٹ کے فارم میں ہم نے دونوں کے ساتھ الگ الگ کر کے ڈریویٹیو اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو سادہ زمان میں کہتا ہوں کہ اس کو آپ ملٹی بلے کرالے من کے ساتھ بھی اور پھر اس کو ملٹی بلے کرالے ٹی کیوگ کے ساتھ اور کیا جائے گا ون پلس ٹی کیوگ کا ہول کا سکوئر تو ڈی ایکس بائی ڈی ٹی برابر ہو گیا آپ کے پاس یہ ڈی ٹی بائی ڈی ٹی کس کے برابر ہوتا ہے ون کے برابر یہ آپ کے پاس کانسٹنٹ ہے بینہ ٹی کے صرف صرف ون لکھا ہوا ہے تو لہٰذا یہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا زیرو کے برابر اب یہاں سے آپ کے پاس ٹری اے وچ ریس ٹری ایک اٹھا کے ون سے ملٹی بلے کرالے تو ٹری اے ون سے ٹری اے بن جائے گا پلس ٹری اے ٹی کا کیوگ بن جائے گا مائنس ٹری اے ٹی ویسے کا ویسے اب یہاں پر آپ کے پاس ایک تو رقم زیرو ہوگی یا دوسری رقم آپ کے پاس باندھ رہی ہے پاور کا رول پاور رول کیا ہوتا ہے پاور شروع میں آ جائے گی کیوں اب ٹی اس وجہ سے آ رہا ہے کہ ہم نے ویسے ریسپیکٹ ٹو ٹی چلایا ہوا ہے اگر ہی ویسے ریسپیکٹ ٹو ہم ایکس لاتے اور یہاں پر ٹی ہوتا تو اس ٹی نے زیرو ہو جانا ہے ٹھیک ہے ہم نے ویسے ریسپیکٹ ٹو ایکس لے کر چلنا ہوگا جس کے بارے میں وہ بات کرے گا ہم نے اسی کی مطابق اس کو چینج کر لینا اب یہاں پر ٹی کی بات کر رہا ہے تو ٹی ہمارے ساتھ چلے گا جو کہ پاور کی فارم میں جلے گا ٹھیک ہے پاور رول پاور شروع میں پاور میں سے ایک کم کیا اور پھر بیس کا بارہ نیریٹیو لے لی ہے یعنی کہ بغیر پاور کے وان پلاس ٹی کیو اوور ہولکا سکیر تو ڈی اکس بائی ڈی ٹی برابر ہو گیا یہاں سے 3 اے پلاس 3 اے ٹی کا کیو یہ ڈی ٹی بائی ڈی ٹی وان کے برابر اب 3 میں سے ایک نکال دی تو کتنے بات کی آپ کی پاس یہاں پر دو بات گئے اب اس 3 کو اٹھا کے اس 3 سے ملٹیپلے کرا لے مائنس کسائن ویسے ہی کے ویسے تین تھی ہے نو ہو جائے گا اے اور پاور کیا کر لے گا ایڈ کرا لے گا بے سیم تھی پاور کیا کر لی اس نے ایڈ کر لی اس کی پاور وان اور اس کی پاور ٹو جب بھی ملٹیپلے کی پاور میں دو ایلفہ بیٹ سیم آج ہے تو ان کی پاور کیا ہم نے کیا کرتے ہیں ایڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے وان پلاس ٹی کیوب ہول کا اسکوئر تو ڈی ایکس بائی ڈی ٹی برابر ہو گیا 3 اے پلاس اب مائنس کی بڑی رقم ہے پلاس کی چھوٹی رقم ہے جب بھی آپ مائنس کرائیں گے تو بڑی رقم کے ساتھ جو سائن ہوگا وہ آپ کی پاس آ جائے گا ڈی ایکس بائی ڈی ٹی کی وہ بن کیا یہ ہے ٹھیک ہے یہاں پر بھی موجود ہے یہاں پر بھی موجود ہے تو ہم نے کیا کیا کہ 3 a کو کامل لے لیا 3 a کو کامل لے لیا اس کی جگہ پر کیا باج گیا وان مائنس یہاں سے کیا باج گیا کیوں 3 کامل چلے گئے تھا اس کی جگہ پر 2 باج گیا اے بھی کامل چلے گئے یہاں سے یہاں سے آپ کے پاس ٹی کیوب باج گیا آپ کے پر اور یہ آپ کے پاس کیا فائنڈ ہو کے آئی ہے ڈی ایکس بائی ڈی ٹی ہے اس کے بعد ہم نے جو فائنڈ کرنا ہے وہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے ڈی ایکس بائی ڈی ٹی کو ہم نے کیا کرنا ہے فائنڈ کرنا اس کے لیے مجھے اس کو ختم کرنا پڑے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے یہاں ہم تک سمجھ آگئی ہوگی اب ہم نے کہا فائنڈ کر لیے کہ ڈی ایکس بائی ڈی ٹی کو ہم نے فائنڈ کر لیا اب ہم نے فائنڈ کرنا ہے y کو تو y کو فائنڈ کرنے کے لیے اگین کے لیے لکھوں گا میں ڈیفرنشیٹ ویڈ ریسپیکٹ ٹو ٹی اب میں نے کس کو فائنڈ کرنا ہے y کو فائنڈ کرنا ٹھیک ہے تو یہ کیا بنجھے گا ڈی وائی بے ڈی ٹی بنجھے گا ایکور ٹو ڈی اول ڈی ٹی اور یہ آپ کے پاس کونسی کنڈیشن بن جکی ہے بائی چین رول بن جک ہے تو ہم یہاں پہ کیا کرنا ہے بائی چین رول ہی اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے کیسے اپلائی کریں گے ڈی وائی بے ڈی ٹی برابر ہے نیچے والی رقم کہتے ہیں ہم بی تو بی آپ کے پاس پہ نہیں آگی ڈیریویٹیو آف اے ٹھیک ہے پلاس پلاس نہیں آئے گا کوشنٹ رول میں ہمارے پاس مائنس کسائن چلتا ہے پروڈکٹ رول میں ہم پلاس کسائن چلاتے ہیں کوشنٹ رول میں ہم مائنس کسائن چلاتے ہیں اے اور ڈیریویٹیو آف بی ٹھیک ہے اور ہول کا اسکوئر کیس کا بی والی کا تو ڈی وائی بے ڈی ٹی برابر ہو گیا یہ سیمٹ سے میں ایسے رقم آ جائے گی جبکہ یہاں پر دیکھیں جو میں نے ڈی ایکس پر ڈی ٹی کی سٹارٹ بھی کیا تھا کہ الفابیٹ اور کانسٹنٹ اگر ٹی کے ساتھ آ رہے ہیں اس کے میں نے کیا کیا تھا شروع میں کر لیا تھا یہاں پر بھی وہی پروسیس کروں گا اس 3 اے کو اٹھا گے شروع میں کر لوں گا اور ڈیریویٹیو اپلائے کر لوں گا ٹی کے ساتھ کیونکہ میرے اس وقت تعلق ٹی کے ساتھ ہے کانسٹنٹ ایلفابیٹ کے ساتھ نہیں ہے مائنس 3 اے ٹی کا سپیر اب یہاں پر آپ کے پاس دو رقم لکھی ہیں پلس کے فارم میں تو سادہ زمان یہ ہے کہ اس ڈیریویٹیو کو اٹھا کے دنوں کے ساتھ کر لیں آپ ملٹیپلے کرا لیں ڈی ایور ڈی ٹی کے اٹھا کے وان کے ساتھ ملٹیپل ہے اور ڈی ایور ڈی ٹی کے اٹھا کے ٹی کیوب کے ساتھ بھی ملٹیپل ہے اول وان پلاس ٹی کیوب کا ہول کا اسکویر آ جائے گا تو ڈی ایور ڈی ٹی برابر ہو گیا وان پلاس ٹی کیوب یہاں سے آپ کے پاس 3 اے ویسے کا ویسے بات جائے گا اب یہاں پر آپ کے پاس پاور کا رول اپلائے ہو رہا ہے پاور رول کیا ہوتا ہے پاور شروع میں آ جائے گی پاور میں سے آپ نے ایک کام کر دیا اور پھر بیس کے دوبارہ ڈیریویٹیو لے لیا یعنی کہ اگین ہاں ہم نے ٹی کے دوبارہ ڈیریویٹیو لے لی مائنس 3 اے ٹی کا سکویر یہاں سے کونسٹینٹ ہے کونسٹینٹ کیا ہوتی ہے ہمیشہ زیرو کے برابر ہوتی ہے تو ہم نے کیا کیا اس کو زیرو کے برابر کر لیا یہاں پر اگین ہمارے پاس کون سے رول اپلائے ہو رہا ہے پاور رول پاور رول کیا ہوتا ہے پاور شروع میں آ جائے گی پاور میں سے ایک کام کریں گے او پی پاور کے بغیر کا ڈیریویٹیو لے لیں گے اول ون پلاس ٹی کیوگ کا ہول کا سکویر آ جائے گا ڈی وائی بے ڈی ٹی برابر ہو جائے گا اب یہ ون کے برابر ہو گیا یہ بھی آپ کی پاس ون کے برابر ہو گیا تو اب آپ کی پاس کے رقم بچ کیا ہے ون پلاس ٹی کیوگ اب یہاں سے 3A ہے اور ملٹی بلے کی فارم میں 2T ہے اب یہاں سے ایک دو میں سے آپ نے ایک پاور کو کم کر دیا تو آپ کے پاس پاور کیا باج کی ہے ون تو کیا باج کیا آپ کے پاس 2T باج چکا ہے یہاں سے بھی پاور کو آپ نے کم کیا تو یہاں سے پاور کیا باج کی ہے سکویر 3T کا سکویر باج کی ہے 32000 کتنے ہو جائے گا 6 اس 680 کو اٹھا کے ون سے آپ ملٹی بلے کرا لیں گے نیکسٹ سٹپ میں ہے اب یہ ہم ارپاس کیا باج رہے ہیں یہاں پر سیاہ 32006AT باج رہے ہیں مائنس یہاں سے اس کو اٹھا کے اسے ملٹی بلے کرا لیں تین تیہ نو ہو جائے گا اے ٹی کی پاور کتنے مانجے کی فور بے سیم ہوں ملٹی بلے کی فارم میں پاورس یہ کرتا ہے ایڈ کرا لیں گے تو ڈی وائد بے ڈی ٹی کی ویلش کیا آگیا آپ کے پاس اس کو اٹھا کے اسے ملٹی بلے کر رہا ہے تو 680 پلس 680 کی پاور فور مائنس 980 کی پاور فور اول وان پلس ٹی کا کیوب ہول کا سکریر آگا تو ہمارے پاس جو نئی رقم بان کیا ہی ہے ڈی وائد بے ڈی ٹی کی وہ کیا بان کیا ہی ہے ہمارے پاس رقم ایک تو ہمارے پاس 680 رقم باج رہی ہے اب ان دونوں کی ویلیو سیم بانتی ہے جس طرح 880 کی پاور فور ہے یہاں پر بھی 80 کی پاور ہی فور ہے ہم کیا کریں گے ان دونوں میں سے مائنس کرا لیں گے بڑی رقم قصد مائنس کا سائن آئے رہا تو نو میں سے چھے نکال جئے آپ کے پاس کتنے باج کی ہے 380 کی پاور فور باج کی ہے اول وان پلاس ٹی کا کیوب ہول کا سکریر تو اس کی نئی ہے گین ویلیس کیا بن جائے گی ہمارے پاس یہاں سے ہمارے پاس کیا باج رہے ہیں 326 313 ایک تو ہمارے پاس کامن کیا نکل ہے ڈی وائے ڈی ایکس برابر ہے 3 کامن نکل ہے اے ٹی اہاں پر موجود ہے اے ٹی اہاں پر موجود ہے تو اے ٹی کامن لے لیا اس کی جگہ کیا باج کیا 2 مائنس یہاں سے آپ کے پاس ٹی کیوب باج کیا اول وان پلاس ٹی کیوب ہول کا سکریر اور یہ آپ نے سیکنڈ ویلیس فائنڈ کر لی ہیں کونسی ڈی وائے ڈی ٹی کی ٹھیک ہے ڈی وائے ڈ ڈی ٹی کی ہم نے سیکنڈ ویلیس کو فائنڈ کر لی اب ہمارے پاس X بھی آ گیا Y بھی آ گیا تو اب ہم کے کریں گے جو نیکس سٹپ ہوگا وہ بائے چین رول کو ہوگا تو امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب ہمارے جو نیکس سٹپ ہوگا کونس ہے ہمارے پاس بائے چین رول ہم لیکھ لیتے ہیں بائی چین رول وہ کیا ہوتا ہے ہمارے پر بائی میشہ اوپر آجائے گا ڈی وائی اگر ساتھ میں زیڈ چل رہے ہیں ایکس چل رہے ہیں تی چل رہے ہیں جس کو ایکول ٹو کے ساتھ لیٹ کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس ڈوائیٹ کی فارم میں آجائے گا بائی ایکول دو ڈی وائی و ڈی ٹی مالٹی بلائے کے بعد جو بھی ایکس ہے زیڈ ہے وائی ہے وہ اٹھو ہوجائے گا اگر تی چل رہے ہیں تو ڈی وائی ڈی ایکس ہو جائے گا اگر جنڈ چل رہے ہیں تو اگر ایکس کے ساتھ چال لAF تو ڈیڈJE ہو جائے گا اب ہمار پاس اس وقت تی چل رہے ہیں تو اس کے لگت کیا ہو جائے گا ڈی ٹی بائی ڈی ایکس ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ اس کو بھی کینسل کر سکتے لیکن ہم ویلیس کپوٹ کر لیں اس کے بعد ہم کینسل کر لیں گے اب ان دولے کے ویلیس کپوٹ کرتے ہیں سب سے پہلے وائی کی ویلیس ہیں ہمارے پاس تھری ایٹی ٹو مائنس ٹی کا کیوب آور وان پلس ٹی کا کیوب کا ہول کا سپیر ملٹی بلک رہا ہے تو اس کی ویلیس جو نیچے ویلی ہے وہ پر چل جائیں گی جو اوپر والی وہ نیچے آ جائیں گے تو وان کر آجے گا آور تھری اے وان مائنس ٹو ٹی کا کیوب آگے اب ہم نے کیا کرنا ہے جو کینسل ہو رہے ان کو ہم کینسل کر رہے ہیں یہ اور یہ کینسل ہو گئے تھری اے اور یہ تھری اے کینسل ہو گئے تو ہمارے پاس جو آنسر بچ گیا وہ بچ گیا ڈی وائی پہ ڈی ایکس برابر ہے یہاں سے ہمارے پاس ٹی بچ گیا ایک بریکٹ میں ٹو مائنس ٹی کا کیوب آور وان مائنس ٹو ٹی کا کیوب یہ ہمارے پاس بات جو گیا اور یہ ہی ہمارا آج کا آنسر امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری سوالے بعد تیسری کے پانچوے پارٹ اور اس کی پچھلے پارٹ یہ فورس اس کی سمجھ آگے ہی ہوگی تو دعا میں یاد رکھئے جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبکرائب کر لیں لائک کر لیں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دمائیں تاک کہ میری نئی آنے ویڈیوز آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ